اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے یار کہ میں کیا بتاؤں سردی آج کل بہت زیادہ پڑ رہی ہے آپ کے ایریا میں کیسے سردی ہے مجھے بتانا میں تو یہاں پر نہا کے آئی ہوں اور میری حالت خراب ہے میں سچ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میں کتنی ٹھنڈ میں ہوں کھاپی ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن کیا کیا جائے آفیس تو جانا ہی ہے کام تو کرنا ہی ہے تو نہانا تو پڑے گا ہی تو بس اسی لیے میں ریڈی ہو رہی ہوں یہ کچھ اور نہیں گائز یہ صرف ماننگ بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ اور مت سوچنا کیونکہ جب تک سوچ اچھی ہے تب تک سب اچھا رہتا ہے اور جب سوچ بگڑتی ہے تب سب کچھ بگڑتا ہے سو اسی لیے اچھے اچھے والے مت سے سوچنا سو میں ابھی کر رہی ہوں نہا کر ابھی باڈی لوشن لگا رہی ہوں تھوڑا کیونکہ ہاتھ پیروں کی سکن روکھی ہو جاتی ہے نا تو تھوڑا سا مویسٹر لگانا ضروری ہوتا ہے اسی لیے مویسٹرائزر لگا رہی ہوں ہاتھوں پہ پیروں پہ اور فیس وغیرہ پہ مویسٹرائزر لگا لیتی ہوں اس کے بعد پھر صحیح رہتا ہے کیونکہ پورے دن اس کے نروکھی نہیں رہتی ہے اسی لیے پہلے سے ہی کرنا ضروری ہوتا ہے تو بس وہی میں کر رہی ہوں جو میں نے ڈریس پہن کے جانا تھا وہ میں پہن چکی ہوں اور اب میں ریڈی ہوں اور موسٹ ڈریس اپ کر کے ریڈی ہوں بٹ میک اپ کرنا ابھی باقی ہے بال وغیرہ بنانا ابھی باقی ہے تو میں نے آج بلیک سویٹر پہنی ہے بلیک سویٹر نہیں ہے ٹاپ ہی ہے تو یہ بلیک ٹاپ پہنا ہے اس کے اوپر میں یہ گری کلر کا سویٹر پہن رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا کامبینیشن میں بھی آجے گا کیونکہ باہر سردی ہے تو سردی کو بھی یہ کور اپ کر کے رہے گا اس کو میں پورا دن پہننے والی ہوں اور اس کے اوپر بھی مجھے ایک پہننا پڑے گا کیونکہ میں باہر جاؤں گی دھول مٹی ہوتی ہے تو یہ میرے ان کپڑوں کو سپورٹ کر کے رکھے گی دھول مٹی سے بچا کے رکھے گا یہ میں ہو چکی ہوں ریڈی آلموسٹ بس ایک ہی بٹن لگاؤں گے زیادہ بٹن نہیں لگاؤں گی اب بس میک اپ کا ٹائم آ چکا ہے میک اپ کرنے کے لیے میں صرف ایک لپسٹک کاجل اور بال بنا کے ہی نکل جاؤں گی کیونکہ بہت زیادہ میک اپ نہیں کرتی ہوں میں نورمل سا ہی میک اپ کرتی ہوں کاجل لگا لیتی ہوں یا پھر لائنر لگا لیتی ہوں اور ہلکی سی کیا میرے پاس لیکیوڈ والی لپسٹک ہے ابھی سو بس وہی میں ریٹ کلر یا اورنج کلر یوز کرتی ہوں ہلکا سا پنکش کلر بھی یوز کر لیتی ہوں کبھی کبھی سو ابھی میں کاجل لگانے کے بعد اپنے بال بنا رہی ہوں بالوں کا اسٹائل میرا آلموسٹ سے بھی رہتا ہے آگے کا میرا جو ہیری سٹائل ہے وہ وہی رہتا ہے پیچھے ایک پونی ٹیل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک پوف ہوتا ہے جو کہ میرا پوف دیڑی ہو چکا ہے بس ابھی میں پونی ٹیل بنا دوں گی اور آگے کی جو میرے بال ہیں ان کو ہلکا سیٹ کر دوں گی بس یہی میرا ہیری سٹائل ہوتا ہے اور اکثر میرا آپ کو یہی زیادہ تر ہیری سٹائل لیزر آئے گا کیونکہ میں کچھ اور بناتی ہی نہیں ہوں یا تو ایک جوڑا رہتا ہے یہی آپ کو زیادہ تر نظر آنے والی ہے اور اب میرا لنچ ہو چکا ہے ریڈی کیونکہ لنچ لے جانا ضروری ہوتا ہے میرے آفیس میں کچھ نہیں ملتا ہے آس پاس اور ایک کھیرہ سلاعت کے لیے میں لے جا رہی ہوں تھوڑا سا سلاعت مل جائے ساتھ میں تو اچھا لگتا ہے بس میرا لیے لنچ باکس ریڈی ہو چکا ہے پیک کر دیا میں نے اب اس کو لے جانے کے لیے بیگ میں رکھ دوں گی میں اب ریڈی ہوں جانے کے لیے یہ میری پونی ٹیل ہے میرا پاف ہے میرا میک اپ وغیرہ سب ریڈی ہو چکا ہے یہ ہے میری وہ بلیک چیکٹ جس کے میں بات کر رہی تھی سو اس کو میں پہن لوں گی تو یہ میرا جو ہے نا ہوا وغیرہ سے بھی مجھے بچائے گی اور کبر اپ کر کے رکھے گی کیونکہ باہر زیادہ سردی ہوتی ہے اور آٹو وغیرہ جانے میں نا کافی ہوا لگتی ہے میں گھڑی دیکھ رہی ہوں بار بار کیونکہ میں بہت لیٹ ہو چکی ہوں بٹ آپ کے لئے ایک بلوگ بنانا تھا آج مالننگ روٹین کا سو وہی میں بس پٹا پٹ سے یہ بھی کر رہی ہوں کافی سارا ٹائمز میں جاتا ہے ماسک لگانا ضروری ہے کیونکہ ماسکیں بینا تو باہر نکلا ہی نہیں جاتا تو پہلے ماسک لگا لیتی ہوں اس کے بعد ہی پھر میں کیپ پہنوں گی ماسک لگانا بہت کمپلسری ہے سو بس یہ ہو چکا ہے ہمارا یہ ہے میری کیپ میں کیپ ایسے ہی پہنتی ہوں آپ لوگ کیسے پہنتے ہو مجھے بتانا کمنٹ میں میرا ایسے ہی رہتا ہے کیونکہ پف خراب ہو جاتا ہے تو اسی لئے میں پف کے پیچھے ہی اپنا کیپ پہنتی ہوں اب بیگ وغیرہ میں ڈال کر ہو چکی ہوں ریڈی بیگ میرا ریڈی ہے اور میں بھی ریڈی ہوں ہم آ چکے ہیں آٹو کے اندر آٹو میں اب ہم جائیں گے میٹرو اسٹریشن تک میٹرو سے پھر میں جاؤں گی پھر دوبارہ سے آٹو سے جاتی ہوں یہ ہے میٹرو اسٹریشن نیچے ہے بھاگ بھاگ کے مجھے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ میں لیٹ ہو چکی ہوں اور کافی لیٹ ہو چکی ہوں سیڑھیوں سے بھاگ بھاگ کے میں نکل رہی ہوں آپ کے لئے ایک ویڈیو بھی کیپچر کر رہی ہوں یہ اسٹیرز ہیں اسٹیرز سے کبھی کبھی من کرتا ہے کہ یہ اسٹیرز کاش پڑھا کے لے جائیں ملتا ہے نیٹائزر وغیرہ یار میٹرو تو آئی نہیں ہے ابھی بھی میٹرو کا ویٹ کرنا پڑے گا یہ میٹرو کا ویٹ کرنا بڑا بکار لگتا ہے میری نظریں ہمیشہ اسی ٹریک پر لگی رہتی ہیں جب تک میٹرو نہ آئے اسی ٹریک پر میری نظریں ایسی گھڑی رہتی ہیں کوئی دیکھنے والا تو یہ بھی سوچتا ہوگا کہ یار اس کے نظروں سے کیا ایک دم سے جلدی سے آ جائے گی کیا میٹرو میٹرو آ چکی ہے بس میرا ویٹنگ ٹائم ختم اور اب ہم جانے والے ہیں میٹرو میں یار یہ کافی سارے سٹیکرز آج کل میٹرو کے اوپر لگا دیئے ہیں بہت سارے سٹیکرز لگائے ہوئے ہیں یہ بینک آف بڑھو دک ہے اور کافی ہے کل میں نے دیکھا تھا ایک بیہار کا کچھ پرچار کیا ہوا تھا تو کل والی میٹرو پر وہ تھا لیکن میٹرو تو سیم ہی ہوتی ہے تو شاید چینج کر دیا سو اب ہم فائنلی میٹرو کے اندر کھڑے ہیں اب گیٹ بند ہو جائے گا گیٹ بند ہونے کے بعد بس میرا زیادہ لمبا روٹ نہیں ہوتا میٹرو کا بہت کم ہوتا ہے میٹرو میں بھیڑ رہتی ہے لوگ کھڑے ہوگے بھی جاتے ہیں اور آس پاس بیٹھ کے بھی جاتے ہیں حالانکہ دوریاں بنانے ضروری ہیں بٹ کیا کیا جائے سبھی جوب والے ہیں سبھی جلدی والے ہیں سو میٹرو میں آس پاس تو رہنا ضروری پڑ جاتا ہے اور بس ابھی نکلنے کا ہمارا ہو چکا ہے ریڈی ہم بھاگ بھاگ کے نکل جاتے ہیں یار کارڈ ہے میرے پاس کارڈ پنچ کر کے میں فٹا پٹ سے نکل جاتی ہوں کیونکہ اس کو پار کرنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے صرف میٹرو اسٹیشن سے نکلنے میں نیچے نیچے تک میرے دو منٹ تو لگی ہی جاتے ہیں بھاگ بھاگ کے اگر میں نکلتی ہوں تو بھی تھوڑا سا ٹائم تو کنزیم ہوئی جاتا ہے اس میں کیونکہ کافی دوری پر ہے میٹرو اسٹیشن اور بھاگ بھاگ کے نکلنا پڑتا ہے تب ہی بھی یہ دیکھو اتنا نیچے ہے ابھی مجھے اتنا نیچے جانا ہوگا یار پٹا پٹ سے میں چلی جاتی ہوں فائنلی میں آ چکی ہوں آفیس اور آپ کو کیسا لگا میرا یہ بلوگ مجھے کمنٹ میں بتا دینا با بائی بائی موسیقا